اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ایک بار فرمی آپ کی خدمت میں حقوق العباد موضوع لے کر کے حاضر ہوں اسے قبل کی مجلس میں میں نے غیر مسلموں کے حقوق کے تعلق سے کچھ باتیں ذکر کی تھیں میں نے بتلایا تھا کہ غیر مسلموں کی چار قسمیں ہیں پہلے قسم ہے حربی دوسری قسم ہے مستامن تیسری قسم ہے معاہد اور چوتھی قسم ہے زمی اگر حربی ہمارے خلاف برسرے پیکار نہیں ہے ہم سے لڑائی نہیں کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے ساتھ وہی معاملات انجام دیے جائیں گے جو ایک مسلمان کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں یعنی اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا جائے گا اس کی بیماری کے اندر اسی طریقے سے اور دیگر امور کے اندر اس کی مدد کی جائے گی اور اس کا خیال کیا جائے گا کیونکہ یہ انسانی تقاضہ ہے اور انسانی تقاضے کی وجہ سے ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر ایک امور میں ہم ان کی مدد کریں اسی طرح نمبر دو ہے مستعمن مستعمن کہتے ہیں اس کافر کو جو مدد طلب کر کے اور امان طلب کر کے ہمارے ملک اور ہماری بستی کے اندر زندگی گزارنے کی کوشش کرے اگر کوئی کافر ہم سے امان طلب کرتا ہے اور پناہ مانگتا ہے تو ایسی صورت میں پھر شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ اس کو امان دیا جائے گا اور اپنے یہاں اس کو پناہ دی جائے گی اللہ رب العزت بیان فرماتا ہے کہ اگر مشکوں میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر تم اس کو پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کی بات کو سن لے ناظرین اکرام اللہ تعالی نے یہاں حتی اسمع کلام اللہ کا جملہ استعمال کیا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے یہاں اس کو پناہ دیں گے آپ نماز پڑھیں گے قرآن مجید کی تلاوت کریں گے اور دیگر دینی احکامات کو انجام دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ انہیں دیکھ کر کے اس کے دل کے اندر ایک محبت پیدا ہو اور وہ بھی دائر اسلام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کریں تو اگر مستعمن ہے ہم سے امن طلب کر رہا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ام کو امان دیں امن کے تعلق سے ایک بات ہمیں اور ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ اگر کوئی بھی مسلمان کسی بھی کافر کو مستعمن کو پناہ دے دیتا ہے تو اس ایک مسلمان کے پناہ دینے کی وجہ سے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس کو پناہ دیں اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کا معاملہ نہ کریں اس کے ساتھ غلط بیوہار نہ کریں اس کے ساتھ غلط اخلاق سے نہ پیش آئیں کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ذمہ المسلمین واحد مسلمانوں کیا ذمہ ایک ہے یعنی اگر ایک مسلمان کسی کو پناہ دے دیتا ہے تو اس کی حفاظت اور اس امان کو باقی رکھنا تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا ہے ناظرین اکرام اسی طرح تیسرا ہے معاہد یعنی اس کافر کو کہتے ہیں جس سے ہمارا کوئی معاہدہ ہو کچھ دنوں کے لیے ایک مہینے کے لیے دو مہینے کے لیے یا جتنی مدت متعین ہوتی ہے باہم دونوں طرف سے اتنے دن کے لیے اگر ہم معاہدہ کرتے ہیں اور وہ ہم سے معاہدہ کرتا ہے تو ایسی صورت میں پھر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس اہد کے اوپر قائم رہیں جب تک کا معاہدہ ہوا ہے شرط یہ ہے کہ نہ وہ اسلام کے خلاف کچھ کہتا ہو نہ اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہو نہ اسی طریقے سے دین اسلام کا استخفاف کرتا ہو اور نہ اس کی تعلیمات کے تعلق سے کوئی بات کہتا ہو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو چھوڑ کر کے جن مشرقوں نے تم سے اہد و پیمان کیا ہے اور پھر وہ کچھ کمی نہیں کرتے ہیں تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کرتے ہیں تو جہاں تک مدت متعین ہوئی ہے جہاں تک اہد و پیمان ہوا ہے اس کو آپ تمہارے اوپر پورا کرنا لازم اور ضروری ہے اللہ تعالیٰ متقیوں کو پسند کرتا ہے یہاں ان اللہ یحب المتقین کہا کہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے یعنی اہد و پیمان کو نبھانا اور اس کو پورا کرنا یہ بھی تقویٰ کی علامت ہے اسی لئے کہا گیا کہ اگر کسی انسان خاص طور سے کافر سے معاہدہ ہے ایک مدد تک کے لئے اور وہ اپنی طرف سے اس کو توڑتا نہیں ہے تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ اپنے تقویٰ کی حفاظت کرتے ہوئے اس اہد و پیمان کے اوپر قائم رہے اور کسی بھی طرح سے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے ناظرین اگر معاہد شخص کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتا ہے کوئی کوتا ہی نہیں کرتا ہے ہمارے خلاف کسی کو اُبھارتا نہیں ہے تو ایسی صورت میں پھر اگر کوئی آدمی اس کو قتل کر دیتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا من قتلا مواحدا لم يرح رائحت الجنہ کہ جس نے کسی مواحد کو قتل کیا وہ جنت کی بو نہیں پا سکے گا حالانکہ اس کی بو چالیس سال کی دوری سے پائے جا سکتی ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان ہے مواحد کی سلسلے میں کہ جس کافر سے جس غیر مسلم سے ہمارا اہد و پیمان ہو اس اہد و پیمان کو جہاں تک متعین ہے جس مدت تک کے لیے اس کو پورا کرنا لازم اور ضروری ہے اگر ہم اس کو توڑتے ہیں تو ایسی صورت میں پھر ہم گنہگار ہوں گے اور اگر قدر کرتے ہیں تو ہم جنت کی بو نہیں پا سکتے ہیں اس کی خوشبو ہم کو نہیں مل سکتی ہے اسی طرح چوتھا آدمی ہے زمی زمی کہتے ہیں اس شخص کو جو اسلامی مملکت کے اندر ٹیکس اور جزیہ آدھا کر کے وہاں پر رہنا چاہے اگر کوئی آدمی اسلامی مملکت کے اندر ٹیکس اور جزیہ آدھا کر کے زندگی گزارنا چاہتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اسلامی مملکت کے حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر اعتبار سے وہ اس کی حفاظت کرے اس کے مال کی اس کی عزت و عابرو کی اس کے جسم جان کی ہر ایک طرح سے اس کی حفاظت کرے اور اسی طرح سے جس مذہب کا وہ عقیدہ رکھتا ہے اس اعتبار سے ان کے اوپر حدود بھی قائم کرے اور کبھی بھی ان کو عیزہ رسانی پہنچانی کی کوشش نہ کرے اس لیے کہ وہ ٹیکس ادا کر رہا ہے اور ٹیکس ادا کر کے آپ کے امان میں ہے آپ کے ماتحت میں ہے اب آپ کے ماتحت میں ہے آپ کا رعایہ ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہر اعتبار سے آپ اس کی حفاظت کریں اسی کے ساتھ ساتھ جس طرح حکمرہ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ ذمہ کی عزت و عابرو اور اسی طریقے سے اس کے تمام چیزوں کی حفاظت کرے اسی طرح ذمہوں کے اوپر بھی کچھ احکامات لاغو ہوتے ہیں اسلامی مملکت کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ کسی ایسی چیز کا اظہار نہ کریں جو اسلام میں ناپسندیدہ ہو یا وہ چیز جو ان کے دین کا شعار ہو اسی طرح کہ اپنے شاعر دین کا احترام اور دیگر اس قسم کی چیزیں جن میں تبلیغ و دعوت کا پہلو پایا جاتا ہو اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے اس کا انجام دینا ان کے لیے درست ہے نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے تو یہ ذمیوں کی ذمہ داری ہے جس طرح ایک رعایہ کی ذمہ داری ہے اور ان کے حقوق بھی ذکر کیے گئے ہیں ان کے ساتھ ہمیں اسی طرح کا معاملہ کرنا ہے ناظرین غیر مسلموں کے تعلق سے یہ قسمیں آپ کے سامنے ذکر کی گئیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ چند باتوں کا ہمیں اور لحاظ کرنا ہے پہلے بات تو یہ کہ کافر کو غیر مسلم کو حدیعہ لینا اور اسے دینا جائز ہے شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے اور اس کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں اور بہت ساری واقعات کتب حدیث کے اندر موجود ہیں حدیعہ لینے کی دلیل کہ ہم کافروں سے حدیعہ لے سکتے ہیں اس کی دلیل ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح البخاری کے اندر ایک باب بادا ہے باب و قبول حدیعہ من المشرکین مشرکوں کی طرف سے حدیعہ کے قبول کیے جانے کا باب اور پھر اس کے بعد میں اس کے تحت ذکر کیا ہے حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی بستی چھوڑ کر کے ہجرت کرنے پر آمادہ ہوئے اور مصر کا راستہ لیا تو راستے میں ایک جابر و ظالم بادشاہ پڑتا تھا اس کا یہ معمول تھا کہ کسی بھی خوبصورت عورت کو دیکھتا تو اپنے ہواریوں اور اپنے مواریوں کے ذریعہ اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا تھا اس کے جو ذمہ دار تھے یا اسی طریقے سے اس کی جو رعایہ تھی ہمیشہ اس بات کو دھیان میں رکھتی تھی کہ اگر کوئی مسافر گزر رہا ہو کوئی شخص گزر رہا ہو اس کے ساتھ کوئی خوبصورت عورت ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کے سامنے پیش کرنی کی کوشش کرتے تھے یہ اس کا حکم تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم بے وہاں سے گزرے اس ظالم و جابر بادشاہ کو پتا چلا کہ ایک آدمی آیا ہوا ہے اس کے ساتھ ایک خوبصورت عورت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو تسلیم گئے اور اس کے بعد میں پھر پوچھا کہ یہ تمہاری کون ہے حیث ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری بہن ہے اور اس کے بعد میں پھر جب وہاں سے واپس آئے تو حضرت سارا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ دیکھو میں اس طرح کہہ کر کے آیا ہوں اگر بادشاہ وقت تم کو بلائے گا اور تم سے پوچھے گا تو یہی کہنا کہ ہاں وہ ہمارے بھائی ہیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ بروقت دنیا کے اندر دین اسلام کے اوپر عمل کرنے والے صرف ہم ہی دو لوگ ہیں اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا نہیں ہے لہذا ہم دونوں اسلامی اعتبار سے بھائی اور بہن ہوئے چنانچہ قاسد آتا ہے اور اس کے بعد میں فرحت سارا کو لے کر کے جاتا ہے بادشاہ کے مطالبے پر جیسے ہی وہ غلط نیت سے اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے اوپر کب کبی تاری ہو جاتی ہے جب کب کبی تاری ہوتی ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے اور اعتصارہ سے کہتا ہے کہ تم میرے لئے دعا کر دو اعتصارہ دعا کرتی ہے اور اس کے بعد میں پھر جب دو بارہ ہاتھ بڑھاتا ہے پھر کب کبی تاری ہو جاتی ہے پھر کہتا ہے کہ اللہ کی بندے اب میں تیرے ساتھی عمل نہیں کروں گا لہذا تم میرے لئے دعا کر دے اعتصارہ دعا کرتی ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد میں فیسے ہبارہ اسی طریقے سے کرتا ہے اور اس کے بعد پھر کب کبی تاری ہوتی ہے بلاتا ہے کہتا ہے کہ کس طرح کے جن عورت کو تم لوگوں نے لا کر کے میرے سامنے پیش کر دیا ہے اور اس کے بعد میں پھر بطور حدیعہ کے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو حیط ابراہیم کو آتا کرتا ہے تو اس روایت کو ذکر کر کے امام بخاری نے اس باب کے تحت یہ استدلال کیا ہے کہ کسی کافر کی طرف سے کسی غیر مسلم کی طرف سے اگر حدیعہ آتا ہے تو اسی صورت میں اس کا قبول کرنا جائز اور درست ہے اور اس کے بعد میں اس کے اندر کوئی قباہت نہیں ہے اسی طرح حدیعہ دینا بھی جائز ہے اس کے تعلق سے امام بخاری نے باب بادہ ہے باب الحدیت للمشرقین مشرقوں کے لئے حدیعہ کا باب اور قرآن مجید کی آیت کریمہ ذکر کی ہے کہ اللہ رب العزت تم کو ان لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنے اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا ہے جو نہ تو دین کے معاملے میں تم سے قتال کرتے ہیں اور نہ اسی طریقے سے تم کو تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور اللہ رب العزت انصاف پسندوں کو پسند کرتا ہے انتبر رؤوہم سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں اور حدیعہ کا دینا اور لینا بھی یہ ایک قسم کی نیکی ہے لہذا ایسا کرنا جائز اور درست ہے کوئی حرج اور قباہت کی بات نہیں ہے ناظرین حدیعہ کے تعلق سے ایک دوسری دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک آدمی چند خلے جوڑے بیچ رہا ہے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ اسے خرید لیجئے تاکہ جمعہ کے دن یا اسی طریقے سے مہمانوں کے آمد پر یا وفد کے آنے پر اس کو پہن لیا کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ چیز وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں اور اس کے بعد نے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کچھ جوڑے آئے تو آپ نے ان میں سے ایک حضرت عمر کے پاس بھیجا ہے تو عمر من خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ ہمیں وہ چیز پہنا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے یہ کہا ہے یہ چیز وہ شخص پہنتا ہے جس کا آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تم کو اسے پہننے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ اس لیے دیا تھا کہ کسی کو پہنا دو یا اسی طریقے سے اس کو بیچ کر کے اس سے فائدہ اٹھا لو آخر میں چل کر کے اس روایت کے اندر یہ بات ہے کہ احیت عمر من خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک بھائی جو مکہ کے اندر تھے اور اسلام نہیں لائے تھے وہ جوڑا ان کے پاس بطور حدیعہ کے بھیج دیا اس روایت کو ذکر کر کے امام مخاری رحمہ اللہ نے یہ استدرال کیا ہے اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کیا ہے کہ مشرق کو حدیعہ دے بھی سکتے ہیں غیر مسلم کو حدیعہ دے بھی سکتے ہیں اسی طرح حضرت اسما بن تیبی بکر کہتی ہیں کہ میری ماں میرے پاس آئیں اس وقت وہ مشرقاتیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میری والدہ میرے پاس آئی ہیں آپ اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم دیتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان کے ساتھ صلح رحمی کرو اور اسی طریقے سے ان کے کھانے پینے اور تمام چیزوں کا انتظام تم کر سکتی ہو کوئی حرش کی بات نہیں ہے تو ان کے ساتھ صلح رحمی کرنے کا حکم دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی استدرال کیا امام مخاری نے کہ غیر مسلم کو حدیعہ دینا جائز اور درست ہے حتیٰ کہ اگر وہ حدیعہ اہل کتاب کی طرف سے ہو تو اس کے کھانے کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے اور دلیل پشکے گئی ہے وَتَعَامُ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ اور اہل کتاب کا کھانا یہ تمہارے لیے حلال ہے اسی طریقے سے ایک روایہ ذکر کی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیعہ دیا گیا تو آپ نے اسے تناؤل فرمایا ناظرین غیر مسلموں کے تعلق سے اس بات کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ان سے حدیعہ لینا اور ان کو حدیعہ دینا جائز اور درست ہے ناظرین اکرام اسی طرح اگر ہمارے یہ قومی بھائی وقتی طور پر ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں کسی معاملے میں تو ایسی صورت میں پھر ان سے صلح کرنا بھی صحیح ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اگر وہ صلح کے لئے جھکتے ہیں تو تم بھی جھک جاؤ اس کے لئے اور اس صلح کے ذریعے اگر وہ تم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو اللہ تمہارے لئے کافی ہے اللہ رب العزت اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے صلح کے اوپر آمادہ ہے آپ سے بات چیت پر آمادہ ہے کہ کچھ دنوں کے لئے ہم باہم صلح کر لیں تو ایسی صورت میں پھر ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس صلح کے اوپر آمادہ ہو جائے ہاں اگر اس کے دل کے اندر یہ ڈر اور خوب پیدا ہوتا ہے کہ کہیں آگے چل کر کہ ایسا نہ ہو کہ یہ وعدہ خلافی کر جائے یا صلح کو توڑ دے اللہ رب العزت کہتا ہے تمہیں اس پر ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیوں؟ اس لئے کہ اللہ تمہارے لئے کافی ہے جس طرح اور دیگر موقعوں پر تمہاری مدد کی ہے اسی طرح اس وقت بھی اللہ رب العزت تمہاری مدد فرمائے گا لہذا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اس صلح کے اوپر آمادہ ہوتے ہیں تو اس سے صلح کر سکتے ہو موقع پر جب اللہ حقی رسول صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کی زیارت کیلئے جا رہے تھے اور اس کے بعد میں مشکین مکہ نے آپ کو تھوڑی دور پر روک دیا بعد میں چل کر کے دونوں طرف سے باہمی مشورے ہوئے تو صلح کے اوپر آمادگی ظاہر کی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح کے اوپر تیار ہو گئے اور صلح لکھی بھی گئی اور اس کے بعد میں فرشب ساتھ اجری میں اللہ حقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وعدے کے مطابق مکہ زیارت کے لئے گئے اور تین دن کا وعدہ تھا جب تین دن پورا ہو گیا تو قریش کے لوگ مکہ کے لوگ حضرت علی بن مطارب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے ساتھی سے کہو اپنے سردار سے کہو کہ تین دن کا وعدہ تھا اور صلح تھی لہذا اب وقت ختم ہو گیا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اللہ کی رسول کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں پھر آپ وہاں سے کوش کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں تو یہ روایتیں اس بات کے اوپر دلیل ہیں کہ اگر مشرقین کی طرف سے غیر مسلموں کی طرف سے کسی چیز پر صلح کی آمادگی ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہم کو صلح کرنا ہے اور اگر ہم صلح کر لیتے ہیں ان کی طرف سے کسی قسم کی کوئی شرارت نہیں ہوتی ہے تو ایسی صورت میں پھر ہمیں اس کو پورا کرنا بھی ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کیا آپ کو بتایا گیا کہ تین دن پورا ہو گیا ہے لہذا آپ یہاں سے اب جا سکتے ہیں آپ اپنے وعدے کی مطابق وہاں سے واپس چلے آئے اسی طرح ناظرین اگر کوئی غیر مسلم یا اپنا کوئی قومی بھائی ہمارے سامنے آ کر کے چھینکتا ہے اور وہ اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے جواب میں یہاں دیکم اللہ ویسلح بالکم کہیں سکتے ہیں کیوں اس لیے کی یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جان بوش کر کے آ کر کے چھینکتے تھے کہ تاکہ آپ ان کے لیے تعریف کریں اور اسی طریقے سے لیے ان کے لیے سلامتی کی دعا کریں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سلامتی کی اور رحمت کی دعا نہ کر کے کہتے تھے یہاں دیکم اللہ اللہ تمہیں ہدایت دے وہ اس لحبالکم اور تمہاری حالت کو درست کریں تو اس طرح ان کے ساتھ کرنا جائز ہے کوئی قباہت کی بات نہیں ہے لیکن ناظرین اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو انجام دینے سے شریعت نے ہمیں روکا اور منع کیا ہے مثال کے طور پر شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ کوئی بھی مومنہ عورت کسی غیر مسلم سے شادی نہیں کر سکتی ہے اسی طرح کوئی مسلمان مرد کسی کافرہ عورت سے شادی نہیں کر سکتا ہے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیتوں کے اندر دونوں کو بھی روکا ہے مومنہ عورت کو بھی روکا ہے اور مومن مرد کو بھی روکا ہے مومنہ عورت کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا لَا هُنَّ حِلُّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ کہ یہ مومنہ عورتیں نہ تو ان کے لئے حلال ہیں اور نہ وہ ان مومنہ عورتوں کے لئے حلال ہیں اسی طرح اللہ تعالی نے کہا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقِينَ حَتَّى يُؤْمِنُونَ اور ان مشرقوں سے تم اپنی عورتوں کی اپنی بچیوں کی شادی نہ کر دو اور اس کے بعد میں کہا وَلَا عَبَدُ مُؤْمِنُونَ خَيْرُمْ مِمْ مشرقٍ ایک اچھا غلام ایک نیک غلام یہ مشرق سے بہتر ہے یعنی اگر تم اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتے ہو نکاح کرنا چاہتے ہو تو ایک مومن اگر غلام ہے ایک مومن اگر خادم اور نوکر ہے تو ایسی صورت میں پھر اس سے تم نکاح کر سکتے ہو لیکن ایک مشرق سے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے اسی طرح مسلمان مردوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کافرہ عورتوں کی عزت و عابرو تم اپنے ذمہ نہ رکھو ان کو نہ رکھو بلکہ جب تم سے وہ الگ ہو جائیں تم مسلمان ہو جاؤ وہ کفر کے اوپر قائم رہیں تو ایسی صورت میں پھر ان کا راستہ چھوڑ دو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَنْكِهُ الْمُشْرِقَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّمْمُشْرِقَةٍ کہ تم مشرقہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایک مومنہ لونڈی ایک مشرقہ آزاد عورت سے بہتر ہے تو یہ شریعت نے طریقہ بتلایا کہ ایک مومنہ عورت ایک کافر مرد سے یا اس طریقے سے ایک مومن مرد ایک کافر عورت سے جب تک وہ اسلام نہیں لاتی ہے دائرہ اسلام کے اندر داخل نہیں ہو جاتی ہے نکاح کرنا جائز اور درست نہیں ہے لیکن اگر کوئی مسلمان مرد کسی کتابیہ عورت سے شادی کرنا چاہتا ہے تو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے اللہ حرب رزت فرماتا ہے وَالْمُحْسَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابِ مِنْ قَبْلِكُمْ کہ تم سے پہلے جو کتاب دیے گئے ہیں ان کی جو پاک دامن عورتیں ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہو ان سے تم شادی کر سکتے ہو اِدَا آتَئِتُمْ هُنَّ اُجُورَهُنَّ جب تم ان کی مہر ان کے حوالے کر دو محسینینہ غیرہ مسافحینہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مقصود پاک دامنی ہو شہوت رانی نہ ہو وَلَا مُتَّخْذِ اَخْذَانٍ اور نہ اسی طریقے سے کسی قسم کی مخفی آشنائی ہو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اس آیت کریمہ کے اندر کتابیہ عورت سے شادی کرنے کی اجازت دی ہے لہذا اگر کوئی مسلمان کسی کتابیہ عورت سے شادی کر لیتا ہے تو ایسی صورت میں پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے شریعت کے اندر جائز ہے ناظرین وقت ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ ہم فر ملیں گے وَسَلَا مُعَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ موسیقی